الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین لخبتو قلمبتو بیا وجود الکتاب گمبت عاوگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم عبو خاک میں تیرے ظہور سے تفرو ذرہ رے کو دیا تونے تلو اے آفتاب شوکتِ سجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فکرِ جنید و باعزید تیرا جمال بین قوم اور تیری نگاہِ ناس سے تلو مراد پا دے عقل غیاب و جفتجو عشق حضور و استحراب محزت سامین محترم اہلیان جنباباد رات کے تقریباً بارہ بچ چکے ہیں اور حضور کے غلام اپنے عشق و مستی کے کافلے میں روا دوا ہے اور موسم بھی بڑا سہانہ ہو چکا ہے اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ جیک پاباد میں جائیں گے پچاس سینٹی گریڈ ہوگا کوئی بندہ نہیں آئے گا میں نے کہا آئل پاغلو ایک ربی تو ہمارا ہے ایک ہی رب ہے جس سے ہم پہتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں میدان میں کب رسوہ ہونے دے گا وہی رب ہے اللہ حضرت نے فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو امدن کرم پر آیا بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا ہم تو مالکوں کے طرح سے بھیک لے کر نکلے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ملے گا میں نے کہا آنکھیں کھول کر دیکھوں گرمی ہو موسم جیسا بھی ہو مئی کا مہینہ ہو یا جون ہو لبیک والے میدان میں کھڑے ہیں ایسے نہیں بھئی ایسے نہیں آج تو یوم تکبیر بھی ہے آج ہی کے دن تو فلسطین میں پتھر اٹھا کے لڑنے والے نے کہا تھا اسرائیلی فوج سے کہ میرے ہاتھ میں یہ پتھر نہ دیکھ اسلام آباد میں پڑا ہوا ایٹم بم دیکھ اب امت مسلمہ کے ہاتھ میں غوری بھی آ چکا ہے شاہین بھی آ چکا ہے امدالی بھی آ چکا ہے ہتف بھی آ چکا ہے وہ فلسطینی بچے نے کہا تھا اور آپ کیوں پریشان کھڑے ہیں آپ پریشان ہیں آپ پریشان ہیں آج اٹھا کر بتائیں جو بلکل تنریری کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے نہیں بھائی ایسے نہیں ہمارے بناول سب کا ہے ایک ہے وہ بناول وہ امریکی حلام ایک ہے محمد عربی کا حلام ہمارے بناول ہمارے بناول جاکباباد کا امیر یہ ہمارے بناول ہے وہ امریکہ کا بناول ہے اور ویسے بھی دو دو پیچارے کو ارتو بھی گول میں نہیں آتی وہ تو سرک بات نکلے تو کام پہ ٹاگ جاتی ہے کام پہ ٹاگ جاتی ہے نا اگر یہ محمد عربی کے شیئر ہے گولیاں چلے شلک ہو ہتکڑیاں ہوں کیلے ہوں لبتوام بھی بکاراں سرے پار بھی صدا دی محمد عربی تلی دید کی لگن میں تلی دید کی لگن میں سکرے ٹاگ جاتی ہے نا بتائیں کہ جاکباباد محمد عربی کے غلاموں کا گڑ ہے یہ نہ ٹی پی کا گڑ ہے نہ جناب تیر کا گڑ ہے نہ پلے کا نہ شیر کا یہ نہ نون کا یہ محمد عربی کے قانون کا ہے جگباباد میں نے آپ کی بھی بابا کبیران کے بارہ بجے بھی ایسا منظر دیکھا ہے جگباباد میں اور ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا جو بڑے بڑے تاوے کرتے تھے لے کے رہے گئے آزادی تیرا باپ پی دیکھ آزادی ہم نے کہا تھا نچر آریے دے پتہ آزادی نہیں ان کے بس کی بات ہی نہیں جن کا دو دن چیل میں بلٹیشن اور شوگر اوپر نیچے ہو جائے کوئی بات نہیں بیماری آتی ہے اچھا یہ ہمارے سارے سیاستانوں کو بیماریاں اس وقت آتی ہیں جب جیل سامنے آتی ہیں پھر زرداری صاحب بھی بیلچیر پر بیٹ جاتے ہیں اور ہاتھ میں ٹھنڈا پکے جاتے ہیں اور بڑے بزرگ بن جاتے ہیں جیسے ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں لیکن جیسے ہی سختیاں ختم ہوئیں موہ پر لالیاں ویس کوٹ اور سائن کسی کی جررت ہے ہمیں انہیں ڈاگر دکھائے میں نے کہا انشاءاللہ محمد عربی کا دین تخت برانے دوں تمہیں جو دعوان مہار جیسے قاتل اور جناب ہٹنے پال رکھے ہیں ان کا بھی حساب رہے گے تم نے جو جناب نازم جوکھیوں کے قاتل پال رکھے ہیں ان کا بھی حساب رہے گے اور جو تم نے یہاں سے پیسے پائر بھیجوا چکے ہیں ان کا بھی حساب انشاءاللہ انشاءاللہ اور وہ اور لوگ ہیں جن کو تم تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہو تھوڑے سے ڈالر دے دیتے ہو تھوڑے سے جناب وہ دے دیتے ہو کیا نام ہے پورڈ اور ریال دے دیتے ہو اور ہمارے لوگوں کو بھی تو بزیاد میں جنہا ہاتھ نہ مگرنا وہ قطر کی بات ہے ہاں اور کوئی ہاتھ کے بھی چیت چاہتا ہے اور کوئی چیت کے بھی ہاتھ رہتا ہے ہاں انشاءاللہ ہم چیتیں گے اور وقت آئے گا ایسا بھی وقت آئے گا کونوں مقاہ تعظیم کریں گے ایسا بھی وقت آئے گا کونوں مقاہ تعظیم کریں گے جو بھی کہیں گے دیوانے اہلِ خلق تسلیم کریں گے آپ کے گلشن والے آپ کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے کونوں کو تقسیم کریں گے کانٹوں کو تقسیم کریں گے اور ایک بچارے وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں کوئی پچیس میں بکا کوئی چھپیس میں بکا کوئی ستائیس میں بکایا ہمارے امیدواروں کے پاس کروڑ پیاں بھی لیکھا ہے اس میں کہا تم دیر سے آئے ہو ہمارا بابا ہمارا سوتا بازار مصطفیٰ میں پرکے گا دیکھو پہ انتقریب تو ہوئی ہے ختم لیکن جیک باباد والا چاس ابھی نہیں آئی لپیہ کا لہرہ لگانے کی ہمارا آنے کا مقصد تو حضور کا پچھم بلند کرنا ہے دیل کا پچھم بلند کرنا ہے لپیہ کا لہرہ ہو جائے تیری کے لبائک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے